امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ جو عوام آدم شماری میں حصو وٹھن لائے تیار آ رہے امیند کا جی تھی تو وفا کی حکومت پندرہ مارچ کا آدم شماری کرائے پانچی زمیواری نے بھائی دی اجلاس کامپو سندھ آدم شماری کامیٹی جے کنوینر سندھ یونائٹڈ پارٹی جے سربراہ سید جلال محمد شاہ بن گھڑل پریس کانفرنس گئی اچو تو آمان کے بودھ رہے ہوں تھا محترم صاحبی ازرات اسلام علیکم آج مردم شماری مانیٹرنگ کامیٹی کا اجلاس میرے یعنی سے جلال محمود شاہ کے زیر صدارت حیدر منزل کراچی میں منقب اجلاس میں ڈاکٹر نیاز کالانی اور محترم محمد شیخ صاحب ڈاکٹر شفقت عباسی صاحب مستر خدای نوش شاہ صاحب احسان محمد صاحب محترم رمضان صاحب رمضان صاحب رمضان محمد صاحب محمد عزبروئی صاحب محمد علی خوشق صاحب کمر بٹی صاحب محسن مختوم شمس صاحب امیر آزاد پامر صاحب اسلم بلوج صاحب اور دیگر نے شرکت کی جماعیتوں ہیں کیونکہ یہ سب اپنی جماعیتوں کے نمائندے ہیں کچھ سربراہ ہیں اور کچھ نمائندے ہیں اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ سن کی عوام مردم شماری میں بھرپور حصہ لینے کیلئے تیار امید کی جاتی ہے کہ پندرہ مارچ سے وفاقی حکومت مردم شماری کروا کر اپنی قومی ذمہ داری نبھائے گا اجلاس میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ ایم کیوم پاکستان مردم شماری کے سلسلے میں منفی کردار ادا کرتے ہوئے اردو بولنے والوں کے درمیان منفی تاثر پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے ایم کیوم پاکستان کسی کے اشارے پر مردم شماری ملتوی کرانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں ہم سندھ میں مستقل بسنے والے اپنے بھائیوں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر مردم شماری میں حصہ لیں سندھ حکومت انظامیاں اور آپسر شاہی کے ذریعے حضب اختلاف کے کچھ لائکوں میں آبادیوں کو شامل نہ کرنے کی سیاسی انتقام کا مظاہرہ ضرور کر رہی ہے جس کی ہم بھرپور مظمت کر دیں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ مردم شماری مانیٹرنگ کمیٹی فوری طور پر ہر ظلے پر رابطہ مرکز قائم کرے گی کرے گی عمامی رابطہ مہم کے سلسلے میں دس گیارہ اور بارہ مارچ کو کراچی میں مختلف حضلہ میں ریلیاں نکالی جائیں گے تیرہ اور چودہ مارچ کو ہیدراباد میں ریلیاں نکالی جائیں گے چونکہ اس وقت سندھ کے صرف آٹھ حضلہ میں مردم شماری ہو رہی ہے جیس میں چھے از لاکھ کراچی کے اور ایک ہیدراباد ساتھ اور ایک گھوٹکی تو اسی طریقے سے یہ ریلیاں نکالی جائیں گی اسی طریقے سے ہی گھوٹکی جلے میں بھی انہی تاریخوں چودہ تاریخ تک ہم جو ہے اپنی ریلی نکالیں گے ہیدر منظر کراچی میں مانیٹرنگ سیل قائم کیا جائے کیا جائے گا جس میں سندھ کی عوام سے شکایت وصول کر کے مردم شماری کی انتظامیہ سے تدارک کے لیے رابطہ کیا جائے جیسے دوہزار گیارہ میں ہم نے ایتر منیٹنگ کمیٹی کا دفتر قائم کیا تھا اور سینسز کمیشن کے ساتھ رابطے میں رہے جہاں سے بھی شکایت اور کمپلینڈ موصل ہوئی ہم نے ان کے فوٹو شاہائد اور لیٹر کرسپانڈنس کی تاکہ اس میں جتنی بہتری ہو سکے لائی جا سکے اس کو لائی جائے نو مارچ کو عیدر آباد میں مردم شماری مانیٹنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم شریک ہوں گے اور یہی خصوصی باتیں ہیں چونکہ ایجنڈا ایکی تھی اور پوائنٹ بھی ایک تھی اور ہم الگ مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں اور سب کو یکجہ ہیں اور ہم نے یہ کام بنیادی طور پر وفاقی حکومت کا کام ہے اور صوبائی حکومت کی انتظامی مشینری اس میں انوال ہوتی ہے اور ہمارا کوئی سوائے آگاہی عمامی آگاہی اور عمام کو اس کے لئے جوش دلانا تاکہ مردم شماری میں رہ نہ جائیں یہی ہمارا کرول ہے ہم اس کو اپنا پورا کریں گے لیکن ہم گورنمنٹ نہیں ہیں ہم نہیں کرا رہے ہیں نہیں ہم کر رہے ہیں بنیادی طور پر اور ہم اس پر نظر ضرور رکھیں گے کوئی آداد شمار میں کوئی حرابیری تو نہیں ہوتی کوئی چونکہ ماضی میں جیس طریقے سے مردم شماری ہوتی رہی ہے وہ تمام ازلان کمپائل ریزلٹ ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ آفیس قائم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی مومانیٹرنگ کمیٹی یہاں پہ جو ہے آفیس ہے ان کا ہیڈ آفیس ہے ادھر سارے عداد شمار ہوتے تھے پھر وہ وفاق کی طرف یہ وہ بیجے جاتے تھے لیکن اس وقت کافی خدشات اور باتیں سننے میں آ رہی ہیں ہم اس پہ ضرور نظر رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ بہتر سے بہتر اس چیز کا کو ممکن بنایا جا سکے چونکہ ہماری سیاسی نمائندگی وسائل کی نمائندگی اور پولیٹیکل ریپریزنٹیشن ہمیشہ پیپیلیشن کی بیسس پہ بنتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو چاہیں گے کہ یہ درست ہو اور مکمل طور پہ ہو سب سے زیادہ اس وقت موسم بھی مناسب ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے اس میں سب حساب شہزا ایم کیم کیا ڈاکٹر فاروق ستار نے سپرنگ کورٹ میں جو پیٹیشن نامل کی ہے کیا آپ مانیٹنٹ کمیٹی اس میں پارٹی بنے جائے گی یا اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم نے اسی پہ بات کی ہے میرے خیال میں اصل میں اگر کوئی کسی بھی نویت کا اعتراض ہے میرے خیال میں یہ عجیب و غریب جواز پیدا کیا گئے کہ باقی سندھ میں کراچی میں ہمارے کم کیے گئے ہیں بلوکس میں اپنے گاؤں کی میرے گاؤں بھی ٹاؤن کمیٹی ہے دو انیس سو اٹھانوے میں چھے بلوک تھے اس وقت آٹھ ہزار پپلیشن تھی اور اس وقت دوہزار گیارہ کے فگرز کے مطابق اندازن دوہزار گیارہ میں تیس ہزار مردم شماری تھی اب پچیس ہزار تک کی ہو گئی ہوگی لیکن وہی چھے بلاک رکھے گئے ہیں جبکہ کرائٹیریا بنایا گیا ہے کہ دو سو سے ڈائی سو گھر تو اس وقت ہمارے افسروں کی ناہلیت کہا جا سکتا ہے اور دلچسپی تنی نہیں لینی سینسس کمیشن کی طرف سے کہ پراپا لی کام ہو رہا ہے کیونکہ تو یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے لیکن میں اس پر چیختا نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ میرا ٹھاؤن ابھی پچیس پچیس ہزار کی پپلیشن کا اسی طریقے سے کراچی میں بھی ہو گا بلاک بڑھائے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ ساتھ سب جگہ پر ہیدر آباد میں بھی نہیں بڑھائے گئے ہیں اور خود میری جامشور اور کوٹری میں بھی نہیں بڑھائے گئے ہیں اور خود میرے میرے اپنے گاؤنسن میں بھی جو ٹاؤن کمیٹی ہے وہ ابھی اس میں بھی وہی چھ بلاک رکھے ہوئے ہیں تو اگر اس وقت اگر چوبیس ہزار آبادی ہے تو ایک ایک بلاک کتنے کا ہو گیا تو یہ سمجھیں کہ یہ یہ کم ایکسرسائز ہونے کی وجہ سے ضرور آئے ہیں لیکن اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے اور اگر کوئی بھی کوئی بھی حرکت اس وقت جب سینسز ہونے کو ہے صرف ایک ہفتہ بچائے اس وقت کوئی جواز پیدا کیا جاتا ہے چاہے سپریم کورڈ کے ذریعے یا کسی اور بہانے سے تو ہم اس کو سمجھتے یہ ملیفائیڈ انٹینشن ہوگی بدنیتی پہ ہوگی کہ آپ اس وقت کرتے ہیں اگر آپ کو بلوکس پہ ہے اس کو یہ بلوکس گزشتہ دو تین مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں سینسز کمیشن کے سہرے میں آپ اسی وقت جا کے سپریم کورڈ میں جا کے اپیل کر لیتے اس وقت جب ہونے کو ہے تو بہر اس وقت کرنا کا مقصد ہے کہ سینسز نہ ہونا ہم سمجھے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ سینسز کو بروقت اب وقت آ چکا ہے انیس سال ابھی ہو رہے ہیں آج دوہزار سترہ میں انیس سال ہو رہے ہیں جب یہ مکمل ہوگی اور اس کے سارا جو ایفیکٹس اور فگرز آنگے وہ دوہزار اٹھارہ ہو جائے گا اور اٹھارے کا مطلب ہے کہ بیس سال بیس سال بعد تو بیس سال کی اس مرمدب شماری کو بھی آپ پیچھے دھکلنا چاہتے ہیں ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے درست دھنے سمجھتے آشار شناطی کارٹی جو شرک تھی ہو لازمی ابھی تک لوگوں کو مہیا نہیں ہو سکی کافی لوگ پاس دیکھیں شناطی کارٹ کا یہ میں مابی ایڈکن تو سا ٹری لکھا ودیک جو کو آئے شناطی کارٹ رہے ہیں انہیں سندباسن جا انہوں کا علاوہ ٹری لکھا ودیک گیر کانی ملکی بھی رہن تھا میں عرض یہ ہے کہ میں اس مطلب یہ کہوں گا مردم شماری کا کرائٹیریا ہے کہ فیملی کے سربراہ کا ایک کارٹ ہونا لازمی ہے ایک گھر کے سربراہ کا نام کارٹ نمبر ہونا لازمی ہے سب کا لازمی نہیں ہے یہ ووٹ نہیں ہے کہ ہر کارٹ چاہیے لیکن گھر کے سربراہ کا نمبر ہونا وہ لازمی ہے باقی غیر ملکیوں کے لئے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ماضی میں اور ساری دنیا میں ایلینز کی لسٹ ہوتی ہے جو غیر ملکی لوگ یہ رہتے ہیں تو اگر ان کو ایلینز کی رسٹ میں اس فارم میں نہیں ہے گنجاش لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ الگ خصوصی طور پر ایلینز کے لئے کو کا الگ سینسز کرائی جائے تاکہ اس کو اس کے پاپیلیشن تو گنی جائے لیکن وہ شہری کا حق نہ آصل کر سکے جزر اینا حوالے سان جو کہا ہے آدم شماری جی حوالے سان وفا کے حکومت طرف چوڑا خانگی یونیورسٹی جو وی سی آئے ان کے ممبر طور شامل کئے ہوئے 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 جو کہا ہے جیساں جیساں dv ان کمیٹی کمیٹی یا جیساں سڑی آدم شماری بابت پیرنگ دوتا میں اردو میں بات کروں گا وہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایشو کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ کا ایشو اور یہ سینسز میں چونکہ ہماری حکومتوں نے مضبوط آواز نہیں اٹھایا اس کی وجہ سے یہ بیس سال ہونے کو ورنہ شاید دس سال میں پندرہ سال میں ہو جاتا کمزور موقف رکھنے مضبوط آواز نے اٹھانے کی وجہ سے یہی ہوتا آیا ہوا ہے اس کو آپ اتنا ڈیلے کرتے ہیں آپ کا سوال کیا تھا سر میرا سوال کیا تھا کہ وفا کے حکومت کے جانب سے ایک کمیٹی منائی گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ کا ایشو ہے کہ ادھر آپ آواز اٹھا دے کے صوبوں کا ریپریزنٹیٹیو صوبہی حکومتوں سے لیے جائیں نہ کہ آپ اپنی مرضی سے برکھے دیں یہ ابھی پارلیمنٹ کا ایشو ہے دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کہاں تک پہنچتی ہے اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بنیاد دہشتگردی تو ہے آج بھی کلندر شہباز کی مزار پر دہشتگردی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن جن علاقوں میں خصوصی طور پر کراچی میں دہشتگردی رہی ہے لیکن ابھی کم ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے ہمارے اپر سندھ کے تین چار ازلہ ہیں جس میں شکارپور جس میں گوٹکی جس میں جکاباد کشم اور گندھ کوٹ یہ وہ ازلہ ہیں جہاں پہ ابھی بھی وہی مدارس ہیں اور انہی کے ذریعے جن کی ذریعے سے دہشتگردی ہوتی ہے ادھر ضرورت ہے ادھر ضرورت ہے یہ جو کراچی میں آپریشن کر رہا ہو چل رہا ہے ادھر بھی ضرورت ہے اس نویت کی انہی زلہ میں انہی زلہ میں کہتا ہوں جہاں پہ ٹربل ہے وہاں پہ ہونے کی ضرورت ہے ابھی انتہا پسندو اور دہشتگرد چونکہ میں ایک آپ کو مثال سمجھاتا ہوں کہ انتہا پسندی اور دہشتگرد یہاں پاس میں کیسے جڑے ہیں شکارپور کا انسیڈنٹ اتنا بڑا ہوا سندھ گورنمنٹ نے وائدہ بھی کیا ہم ان کو یہ کریں گے وہ کریں گے اب وہ آئیڈنٹیفائے ہو چکا ہے کہ کون ہے آدمی کس نے کیا اور اس کا فیسلیٹیٹر کیا ہے کون ہے تو فیسلیٹیٹر کی جب بات آئی اور جب بات اٹھی تو اس کو گم کیا گیا کیسز کو بھی ختم کیا گیا ہم سمجھتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے ایک سیاسی مذہبی تنظیم اس کے پیچھے ہے تو اگر اس طریقے سے بغیر فرق کے فرق نہ کیا جائے گیا تو یہ ختم نہیں ہوگی یہ دہشتگردی ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی اور دہشتگردی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ جب اس کے خلاف انتظامی حرکت میں آتی ہے تو وہی مذہبی قوتیں اور وہی مدارس اٹھتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کیا جائے چاہے سرسی جمائت ہو کوئی مذہبی جمائت ہو کسی بھی طریقے سے کسی بھی نویر پہ کسی بھی دہشتگردی کو سپورٹ کرتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دہشتگردی کے سولدکار وہ بھی ہیں ریشان صاحب یا بودھا جو یہ آدم سماری ہندہ یہ موکر جو مسئل واجد ہے موٹی شنگ یادہ پارٹی جا سربراہ گھتے ہیں ہمیں موجود ہوتا ہے وہاں کا وددی کا مسئل یا دلچسپی نتہ نہیں ہے نہیں یہ نہیں ہے آسان جی اگو میں بتی چکلیا بنیادی فیصلہ آسان جا تھالی یہ انتظامی نویت کا مسئلہ ہے آجی جا کہا آسان جو رول چاہے آسان کے کترے حددہ دائیں ہو جاں آسان جو رول ہاں پہر ہی بتال کر چکے ہیں آسی گورنمنٹ کو نہیں ہم گورنمنٹ نہیں ہوں ہم مردم شماری نہیں کر رہے ہیں ہم صرف مانیٹرنگ کمیٹی ہیں اور آگاہی مہم میں اس کو آگاہی دلانے میں اور یادہش دلانے میں کہ بھائی آپ اس میں بھول نہ جاؤ آپ اس میں حصہ لو تو ہم ہمارا رول یہ ہے تو اگر کوئی جماعت آتی ہے اگر اس کا کوئی بھی ادھے دار آکے اپنا انتظام اور اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو ہمارے لئے ایک ہی بات ہے سر آپ کا کیا سٹریٹیجی رہے گی یہاں پہ کوئی رکاوٹیں آتی ہیں سینسس کے معاملے پر یا دوسرے جو تافتات ہیں جو دین ایڈی کا مسئلہ ہو جائے دیگر معاملات ہیں وفا کے سامنے کیسے آپ اپنا موقع کرتے ہیں کہ کیا رفتہ کریں گے وفا جو ہمیں لکھیں گے کیونکہ میں سندھ گورنمنٹ کے اس موقع سے قطعی طور پر متفق نہیں ہوں کہ ہم بے بس ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو انتظامی مشینری جو آپ کی انوالو ہوگی وہ ہی سینسس کرے گی سندھ گورنمنٹ کی ہے وفا کی حکومت کی ون یا دو ون یا ٹو پرسنٹ ہوگی ایک کوئی ڈسٹرکٹ لیول پر کوئی بڑی مشکل سے کوئی ایک کوئی وفا کی کوئی نمائندہ آئے گا ورنہ ایک ڈیویجن لیول پر دو چار بندے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ساری کام انتظامی کام صوبائی حکومت کرے ہیں تو صوبائی حکومت فیسلیٹیٹر ہے جب جو فیسلیٹیٹر گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ہمارے نمائندے ہیں آپ کو سی سی آئے میں آپ کا حصہ ہے اس کے بعد فیسلیٹیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پرابلمس آپ کو بتانے ہیں اور ادھر یہ ہے کہ بھائی اسی نویت پہ ہوگا آپ تو اپنے ممبر بھی مقرر نہیں کرا سکیں آپ یہ نہیں کرا سکیں اگر آپ عطاون نہیں کرے اگر صوبائی حکومت عطاون نہ کرے تو یہ سینسس تو نہیں ہو پائے گی تو یعنی آپ کرانا بھی چاہتے ہیں اور ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے بفا کی حکومت کے کچھ افسران ضرور ذمہ دار ہیں کچھ برائیوں کے لیکن مقامل طور پہ وہ صرف نہیں ہیں ذمہ دار ہماری صوبائی حکومتیں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں اور یہ اپنی ذمہ داری کا رول ادا کرنا چاہیے باقی دوسرے پہ ڈال کے اور پھر اپنی ذمہ داری سے بھاگ جانا میں نہیں اس کو درست سمجھتا ہم نے تو پہلے بھی تجویز دی تھی کہ چونکہ بیرو آف اسٹیٹکس جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا اپنا بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرک لیول پہ ایک آفسر صرف مقرر کر دیں کہ جو بھی ڈسٹرک میں آداد شمار ہوتے ہیں آپ اپنے پاس بھی رکھیں تاکہ کوئی ہرا پیری نہ کر سکے آپ تو سندھ گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا اس کے لئے سندھ گورنمنٹ کو کچھ نہیں کرنا ہے نا سندھ گورنمنٹ کو تو مانیٹرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے مانیٹرنگ کا بھی رول نہیں کر رہی ہے اور اس کے پاس ڈپارٹمنٹ بھی بنا ہوا ہے اور اس کو صرف افسر اب چار سو سے زیادہ افسر ہیں اس کے بیور آف اسٹیٹکس میں سندھ گورنمنٹ کے میں اب اس میں صرف کچھ افسر مقرر کر دیتی ڈسٹرک لیول پہ تو میرے خیال میں آداد شمار کم از کم ہوتے ہوئے سب سندھ گورنمنٹ کو بھی آداد شمار محصول ہوتے ہیں سید جلال محمد شاہ جو چون ہوتا آدم شماری جے حوالے ساں عوامی شکایتوں وصول کرن لائے ہیدر منزل تے مانیٹرنگ سیل قائم کئے ہوئے واہے اے دہ مارچ کھاں تیرہ مارچ تائیں کراچی اے اہدر آباد میں جاگر تا ریلیوں کڑیو میں دیوں دلدار لاشاری ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن کراچی آمان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن موسیقی موسیقی موسیقی